کس ایج میں بچے کو اسکول میں ڈالنا چاہیے باہر بھی جو ہے باہر تو بلکہ پانچ سال کے بعد پراپر اسکول ہوتا ہے اور یہ جو پلے اسکول جو اس پر ہم پرپ میں اتنا زور ڈال دیتے یہ سپوسٹو بھی سمپل پلے اسکول ہے کہ بچے جا کے وہاں کھیلے کود ہیں اور اس کھیل کود میں کچھ چیز سیکھ جائیں تو ٹھیک ہے کتابوں کا تصور میرے خود سمجھ میں نہیں آتا لیکن کس ایج میں پلے گروپ میں بھی کس ایج میں ڈالنا چاہیے میرے خان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سنسری سٹیملیشن جتنی جلدی شروع ہو جائے بچوں کے ساتھ ڈیرڈ سال دو سال کے بچے چارے صبح صبح اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں ان کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اور ہماری اگر بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے وہ پلے ایری ایڈ گروپس ہوتے ہیں لیکن جو تربیت میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بلکل کیا ہو سکتا ہے میں بلکل ہی غلط ہوں لیکن جو تربیت گھر میں ماں باپ شروع میں بچے کی کر سکتے ہیں ڈیرڈ سال کی عمر میں دو سال کی عمر میں اپنا تو آپ نے بوجھ صبح بچ باری و زمہ ہو گیا بچ صبح سکول بھیج دیا ٹھیک ہے وہ چھوٹے بچے نیندی پوری نہیں ہوتی وہیں سے چٹڑا پر شروع ہو جاتا ہے صحیح ہے یہ آپ کے خیال میں ایکشلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جہاں بھیج رہے ہیں سکول میں وہاں کیا کچھ بچے بڑے خوشی خوشی جاتے ہیں کیونکہ وہاں جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کھیلنے کو ملتا ہے ہمارے ہاں تصور پلے سکول کا بھی سکول والا ہے اورڈنری سکول والا کہ وہاں پہ ان کو کتابیں کہوں گے ٹیسٹ ہوگا ایکزیم ہوگا میں نے پریپ کی تین چار سال کے بچوں کے پیرنس کو اس طرح پریشان دیکھا ہے کہ امتحان ہو رہا ہے جیسے کوئی یونیورسٹی کا ایکزیم دے رہا ہے مجھے بھی چار سال کا بچہ ہے تین سال کا بچہ چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے پھر ہمیں کتنی سننے کو ملتی ہے سکول میں اگر ہم نے ان کو نہیں کرے تو یہ رجحانت غلط ہے اگر آپ پلے ایریا میں اس پوائنٹ ویو سے دے رہے ہیں کہ وہ بچہ سوشلی زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا وہ فیملیر ہو جائے گا اور شاید اپنے سوشل انٹریکشن اس کا جلدی شروع ہو جائے گا پھر تو ٹھیک ہے لیکن کتابوں کے بوجھ ڈال آدنے کا تصور میرے سوش سے باہر ہے اسی لئے مجھے میں خاص طور پر اس لئے کہہ رہی ہوں کہ بچوں میں جو بیک ایک کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بیکز ہیں جو دلشاد صاحب نے اٹک سے پوچھا ہوا ہے میں تھوڑا سا گائیڈلائن پیرنٹس کو دینا چاہوں گی ان بیک کے حوالے سے کہ یہ جو بیکز ہیں جس کو بیک پیک کہتے ہیں اس کو اول تو یہ ہے کہ یہ بیک پیک وہ ہوں جو دونوں شولڈرز میں سٹریپس ہوں بزبوط ہو جو اس کو صحیح سے سیکیور ہو اور اس کا جو ویٹ ہے فائیف تو ٹن پرسن اور بوڈی ویٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ بچہ چھوٹا سا بیچ میں ہوتا ہے پیچھے اس کا اتنا بڑا سا بیگ نظر آتا ہے کمار جھوکی بھی ہوتی ہے کمار اس کی جھوکی بھی ہوتی ہے تعلیم کا بوجھ تعلیم سے نہیں وہ کتابوں کی بوجھ سے ہی جھوکی ہوئے ہیں تعلیم کی بوجھ جو گدہ بن رہا ہے وہ تو گدہ بنا رہا ہے اسے بے کل اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے لیکن بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لئے ہم پریشان ہیں کہ وہ فیزیکلی وہ وہاں سے ایک بیک ایک کا پرابلم شروع ہو جاتی پیرنس کیا کریں اسکول والے مسئلہ اسکول کا ہے دیکھیں ہر ماں باپ کی جتنے ماں باپ دیکھ رہے ہیں ہر ماں باپ کی سوئی خواہش ہوتی ہے آج کل کہ اپنا پیٹ کٹ لو اپنے بچے کو اچھے سکول میں اچھی تعلیم دلوا دیں ماں باپ کی اس وقت یہ خواہش ہے اب یقین کریں جو حالات واغیندوں کہتا ہے ہم نے تو جیسے گزار نہیں تھی گزار لی بچے کو اچھی تعلیم دے دو لیکن سکول کا سٹانڈر آج کل یہ جہاں زیادہ کریکلم اور آفسورٹ کی کتابیں ہوں گی وہ الگ بات ہے ٹیچر ہیں جن کو پڑھانا ہے وہ بیچاری میٹرک باز بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا بڑا اس میں کریکلم ان کا بڑا لمبا چوڑا ہوگا روز وہ کہیں تھے ساری بکس لے کے جائیں سکول والوں کو کچھ کہیے پیرنٹس کو نہ کہیں دیکھیں دونوں کے بات ہے یہ دونوں سٹیک ہولڈر ہیں ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی پیرنٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بچہ سکول بھج رہے بچوں کا میں نے دیکھا کچھ شوق بھی ہوتا ہے کہ چیزیں کتابیں ساری لے کے جائیں گے چاہے سکول میں اس کی ضرورت ہونا ہو تو یہاں پہ دونوں کی ذمہ داری آپ کسی ایک کے اوپر ڈال کے الگ نہیں ہو سکتے ٹیچرز بھی بعض اوقات اگر آپ ان سے بھی بات کریں تو وہ بھی اپنے پرابلمز ان کے اپنے الگ پرابلم ہوئے بلکہ میں چاہوں گے کہ آپ کچھ پروگرامز ان سوشل ایشوز کے حوالے سے سکول ٹیچرز سے الگ کریں پیرنٹس سے کریں تاکہ پھر ایک بیچ کا راستہ ہو جائے تو جو پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہی پرابلمز سول کرنے کے ہوتے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیچرز بہت زیادہ کتابیں کر رہے ہیں بچہ جسمانی طور پر اور منٹلی طور پر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو وہ اسی لیے ہوتا ہے خاص طور پر پر پرائیویٹ اسکول میں تو یہ ہے گورنمنٹ اسکول کا تو اور بھی برا حال ہے وہاں تو اس طرح کی کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ پیرنٹ ٹیچرز اگر وہ کال بھی کرتے ہیں تب بھی جو ہیں پیرنٹس آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر بچارے اپنے مزدور تقریب سے ہوتے ہیں اگر فرض کریں کریں بھی تو آتے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ بچارے صبح سے شام تک مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ان سے کال تو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کیلئے کر رہے ہیں ہم کہاں سے ٹائم نکالیں تو یہ ایک میڈل لائن ڈیلی پڑے گی بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے ہیں بلیم گیم سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوئے ایک تو ہمارے ملکے جو تعلیم کے جو سٹرکچرز ہیں ایسے کالز میں سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری ہیں کالر کو شامل کرتے ہیں میں صرف اس میں ریکریئیشن کے حوالے سے ایک کال لے لیں اس کے بعد پھر آپ کے پوائنٹ جا رہے ہیں آپ نے بہت سارے قویسٹنز جمع ہو گئے ہیں جی اسلام علیکم جی کند کورٹ سے بات کریں کون صاحب جی کند کورٹ سے میں فیدا حسن جعفری بات کر رہا ہوں جی فیدا حسن جعفری صاحب خوش آمدید جی والد میں میرے بچی کے لیے پرابلم ہے اس کو سوال سکھنا جاتا ہوں داکھر صاحب سے میرے بچی کی عمر ہے تین سال نو مہین ہے صرف تو ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ چپہ نیند کرنے کے وقت تمام دیر سے ہوتی ہیں تقریباً دس گیارہ بلی اس کو تھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ہوتی نہیں ہے اور یہ چلتے وقت بھی یہ تھوڑا گرنے لگتی ہیں کافی زیادہ پرابلم ہوگی ہیں چلتے وقت گرتی ہے جی جی اور یہ کاف سے گر رہی ہے چلنے میں جو تکلیف ہو رہی اس کو یہ چلنے میں چلنے سے چلنے سے سارسٹارٹ ہوا ہے اچھا یہ بتائیے زیادہ تو نہیں لیکن کم کم یہ بتائیے کہ وزن کیا ہے بچی کا بچی کا وزن نیا ویسے بھی مسئلہ طریق ہے کوئی زینی پابلم بھی نہیں ہے زیادہ ماند ہے دبلی پتلی ہے جی جی دبلی پتلی ہے دبلی پتلی ہے یہ بہت ہے صبح 10-11 وقت اگر صونے میں اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے رات میں سوتی کب ہے سوتی بھی تقریب ہے 9-10 وقت سوتی ہے 9-10 وقت سوتی ہے اور صبح اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کنجنائٹل ہپ ڈسلوکیشن ہوتا ہے ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ اگر وزن کم ہے تو بچوں کے لئے نیند صحیح سے پوری نہیں ہوتی ہے یا ڈسٹرپ گزر ہوتی ہے اس لئے میں نے پوچھا تھا کہ وزن ان کا کیا ہے تین سال نو مہینے تقریباً چار سال کی بچی ہے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے لائن میں موجود ہیں جی بالکل یہ پرابلم جو آپ بتا رہے ہیں کہ گرتی ہے پہلے صحیح چلتی تھی فیدا صاحب نہیں نہیں یہ سٹارٹنگ سے ہی ہے سٹارٹنگ سے ہی ہے شروع سے یہ پرابلم ہے باقی اس نے کھڑا ہونا یا بیٹھنا کس عمر پر شروع کیا تھا کھڑا ہونا اس نے تقریباً بیٹھنا چھ مہینے میں انہوں نے چلنا تقریباً سولہ مہینے میں سولہ مہینے میں چلنا بیٹھنا بھی ذرا دیر سے شروع کیا ہے یہ چھ مہینے میں کہہ رہے ہیں بیٹھنا شروع کیا سولہ مہینے چلنا تو ذرا سا لیٹ ہے پیدائش کے وقت یہ بچی صحیح تھی مطلعہ فوراں روئی تھی کوئی پرابلم آپ کے گائنکالوجس یا آپسٹیشن نے بتایا تھا بلکل صحیح تھی بلکل صحیح تھی اس کے بلکل صحیح تھی اس کے ویسے بھی بات کرنے میں ایک موٹ اپتے ہوئے ہیں پڑھنے میں اچھی ہیں تمام اس کو ملا جاتی ہیں لیکن اس کو تقریب ہو دی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کیا مشورہ ہے ان کو پہلے ان کو مشور دیجے ان کو ایک چک اپ تو ضروری ہے اگر باقی چیزیں ان کی ٹھیک تھی ہیں کیونکہ سولہ مہینے میں چلنا شروع کیا ہے جو تھوڑا سا ڈیلے ہیں یوزلی بارہ ون یئر میں کھڑے ہو جاتے ہیں بچے اور ایک دو سٹیپ لینا شروع کر دیتے ہیں تو اگر باقی چیزیں جیسے سر سمالنا یا بیٹھنا ان کا تھوڑا ڈیلے ہے تو یہ تھوڑا سا ان کا ڈیلے ہے اور ان کو ایک چیک اپ ان کی ڈیولپمنٹل اسیسمنٹ ہونی ضروری ہے باقی رہا کہ یہ دیر سے سوتی ہیں ہو بھی سکتا ہے کہ بچی بیچ میں اٹھتی ہے اور اس کی ڈسٹرپ سلیپ ہوتی ہے ایک چیز میں جو بنا سے کہی تھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو کشیل میں جن کو بیجائٹیشن کی فیسلیٹی ان کے نہیں ہوتی ہے کنجنیٹل ہپ ڈسلکیشن جو ہے مگر اس سے گرتے نہیں ہیں اس سے آپ کی گیٹ ڈسٹرپ ہوتی ہے لیکن یہ جو گرنے کا بتا رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہڈیوں کی پرابلم ہو یعنی کسی اب ایک بچوں کے جو امراض کے مہار پیڈیارٹیشن ہوتے ہیں ان سے ایک دفعہ مائنے ضرور کروائیے اور ٹیکٹ سیریسلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ انہیں رکٹس نہ ہو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہڈیوں میں وائٹیمنٹی کی کمی ہے تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اس کی نام ٹھیک ہے لڑک صاحبہ اب دوبارہ میں آنگا اس بات پہ دیکھیں یہ جو جمال صاحب نے لہور سے کال کی ہے آپ یقین کیجئے یہ میں کہتا ہوں اس پورے پرگرام کی سارا نچوڑا جمال صاحب جو آج آپ نے کر دیا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت خوبی ہیں اور بلا شبہ یہ بہت خوبصوری سسٹم ہے جس میں ہم انگریز مناتے ہیں ہم مادرز ڈے فارڈر ڈے ٹھیک ہے نا سال میں الگ الگ رہ رہے ہوتے ہیں ایک دن امک آ گیا ایک دن اببہ آ گیا آ گیا پھول لے کر ہماری ہم ساری سندگی ہم ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کی ہی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی محبت کے ساتھ ہماری گھر میں ساری چیزیں فیملی بھی پروان چڑھے لیکن جو انہیں بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں شادی کرنا سب کو آتا ہے ماں باپ بننا ٹھیک ہے ساس سر بننا یہ نہیں آتا کسی کو اور اس کا جو شکار ہو رہا ہے وہ بچے ہو رہے ہیں آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک اچھا ماں باپ بننے کی کیا کس طرح سے بچے گزرنے پوری کریں کیا کریں ساس سر کی گھر میں کیا ذمہ داری ہیں واقعی تمام فیلمی ہیں اگر کیا ساری باتیں کروں گا لیکن ایک مسئلہ ہے چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں میں ساتھ رہیے گا